کہ موڈی جو ہے وہ کتا طاقتور آدمی ہے تو رونا ورونا چھوڑیں جی آپ بہت برا حال ہوگا کرونا ہے اس کا لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر بھائیز ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ سکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے بھارت سے دوستی کرنے کے بارے میں عمران خان نے بولا ہے کہ بھارت سے ہم دوستی کرنا چاہیں گے لیکن آپ کشمیر سے فوجے ہٹا لیں وہی پرانی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں عمران خان کے پاس کوئی مددہ ہے نہیں کچھ کر پائے نہیں ہے تو یہ فالتو کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر پاکستانی پترکار بھی بول رہا ہے عمران خان بے وکوف ہے اور انیکہ نسار انیکہ نسار کو آپ جانتے ہوں گے کافی فیمس کیا ہے میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل سے اس کو اور بہت سارے لوگ آپ اس کو بہت زیادہ فیمس کر چکے ہیں اور انڈیا میں اسی وجہ سے فیمس ہوئی تھی وہ وہ بول رہی ہے کہ بھارت سے اگر بات کرنی ہے تو پاکستان کو اپنی اکنومی سٹرونگ کرنی پڑے گی اکنومی سٹرونگ کرو دستویزات انڈیا کو بھیج دیئے گئے کہ ہم یہ کرنے والے چھوڑیں تو آج 73 سال کے بعد جب ہم یوم سیاہ بنا رہے تھے اب نے جہا رہا ہے دفتور پر پانچ منٹ کا بلیک آؤٹ کیا تھا کراچی میں بلیک آؤٹ رہتا یہ تو ہندوستان ایک نیا نوٹیفیکشن جاری کر رہا تھا اور وہ نوٹیفیکشن یہ تھا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جائدات خریدنے کے لیے دس سال کا ڈمیسائلی ضروری نہیں ہے اب اینڈیاں سٹیزن اینڈیاں سٹین پٹیالا دلی کھرالا چنائے اینیویہ تامل ناڈو ڈمان کوئی بھی بھارتی شہریہ آئے اور آ کر جہاں پر سبیلو خرید لے یہ آج کی کہانی ہے ایک گھنڈے دو گھنڈے پہلے کی کہ اس نے تو آپ کو نہیں بخشا وہ نہیں بخشے گا آپ کتنے ہی امن کی بات کریں وہ کہتا کہ تو امن کے گیتنگا جب بھید تجھے معلوم نہیں بھید نہیں معلوم ہم کو ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتہ طاقتور آدمی ہیں تو رونا ورونا چھوڑیں جی آپ بہت برا حال ہوگا کرونا ہے اس کا لیکن وہ اتنا کام کر رہا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر بھارتیوں کا ہوگا اور وہ زمینے وہاں بیچ رہا ہے اب میں وہاں مفتی یا فاروق عبداللہ عوام کی اس کے لیے کنسپشن کے لیے جو چاہیں کہتے رہیں ہم اس پر ایک بیان دیں گے یہ ناقابل قبول ہے وہ بھائی پہلے کونسا آپ نے قبول کر لیا تھا ہر چیز ناقابل قبول تھی آپ نے کل پھر کہا کہ میں امن کی بات کرتا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑے نہیں اور مسئلے کھول کر لیں یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا ہندوستان آزاد کشمیر پر حملہ آ رہا ہے ایل او سی کے پار بچے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں عورتیں شہید ہو رہی ہیں بھولے شہید ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے اب تو اس کا بھی علم نہیں ہو پا رہا اب تو وہاں سے پیغامات آنا رک گئے ہیں وہاں سے وائی پیغامات جو آتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں شہید لوگ تو وہاں تو ایک حبس کا عالم ہے دم گھٹ رہا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ کی عبرو رہی ہی ہو رہی ہے ملکہ آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کسی بھی پوزیٹیوٹی کی ہوپ نہیں رکھنے چاہیے نہ ہی موڈی سرکار سے نہ ہی بھارت سے ہم بیوکوف ہیں ہم بیوکوف ہیں اگر ہم رکھ رہے ہیں تو انیکہ بھارت کی یہ نیگٹیو ایکٹیوٹیز رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں پیدر پہ آنے والے بیانات لیکن ہمارے طرف سے پھر بھی امن کے خواہش کتنی ہی زیادہ ایسی سٹیٹمنٹ جس کی کوئی تک نہیں بنتی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہوتے ہوئے آپ امن کی منتے ترلے کر رہے ہیں ہمیں کسی سے امن کی منتے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو طاقتور کر کے اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کر لے تو بھارت خود بھاگتا بھاگتا آئے گا آپ رہداری بھی فراہم کر دیتے ہیں افغانستان کی طرف آپ جو ہیں بھارت کو باقی طریقے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں یونائیڈ نیشنز کے اندر بھی سپورٹ کر دیتے ہیں بھارت آپ کے خلاف فیٹف کے اندر بھی محاذ بنایا ہوتا ہے بھارت نے ڈپلومسی کے اندر بھی سارے کے سارے محاذ آپ کے خلاف کھولے ہوتے ہیں بھارت آئیسلیٹ پاکستان کی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی پاکستان کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم گز کے آپ کے یہاں جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم امن کے خواہ ہیں کیوں امن کے خواہ ہیں ہم ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ہمارے یہاں امن نہیں چاہتا جو کسی طریقے سے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک ملک کے طور پر ایک سالم ملک کے طور پر ایک سوگن سٹیٹ کے طور پر اگزسٹ بھی کرے جس کو ہماری اگزسٹنس ایک بات آنکھ نہیں بھاتی ہے آپ اس کو کس طریقے سے امن کی بار 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 ہاتھ بڑھا رہے ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جس موقع کے اوپر آپ کو نریندر موڈی کے کسی تیور سے امن جھلکتا ہوا اندذر ہی نہیں آرہا تو یا تو وزیر اعظم صاحب بہت بھولے ہیں یا انہیں بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے مس گائیڈ کیا گیا ہے اپنے ہی ایسے پی ایمز اپنے ہی جو ان کے مشیران وزیران جس کی بنیاد کے اوپر وہ آج بھی امن کا راگل آپ رہے ہیں اور سپیشلی کنسیڈرنگ دا انوائرمنٹ جو کچھ پچھلے عرصے کے اندر ہو رہا ہے وہاں ہم لوگوں کو معلوم ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا بات بتائی پاکستان سٹاک ایکسچینج چائنیز انجینئرز جو گوادر کے اندر نجی ہٹیل کے اندر اٹیک ہوا تھا پاکستان کے اندر موجود چائنیز کیونسلیٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھے اس سارے کس نے کر آئے تھے بھارت نے نہیں کر آئے تھے کیا ہمیں نہیں پتا آمی پبلک سکول کے جو اٹیکرز تھے ان کے کانٹیک کس طریقے سے انڈیا کے ساتھ تھے پھر آپ امن کی بات کر رہے ہیں آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بڑے تابر توڑ حملے کی ہے دی جائیں گی that is the need of the time جنرے کیا میسیج ہمیں دینا چاہیے لیکن اگر ہماری طرف سے یہ میسیج جا رہے کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں تو کیا رسپانس مل سکتا ہے ہمیں بیزتی ہوگی انٹرنیشنلی سارے پاکستانیوں کی بیزتی ہو رہی ہے بڑی انسلٹنگ چیز ہے کشمیریوں کی بیزتی ہو رہی ہے جو بچارے وہاں پر نسل در نسل مر رہے ہیں جن کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں جن کے بچے کیا وہ تصویر پرائم منسٹر بھول گئے ہیں جس میں وہ بچہ اپنے دادا کی لاش پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خود وٹنس کیا کہ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں مجھے نہیں پتا this was totally uncalled for کس mindset میں وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے تھوڑے دن پہلے ہی ہمارے وہ جو موید یوسف ہیں انہوں نے بڑا ایک اچھا مشروط سا پیکج دیا جس میں کچھ dignity نظر آئی ہمیں کہ آپ نے بھی ایسی بات کی ہے ان کے ساتھ جس میں آپ defensive پہ نہیں ہیں ہم ہمیشہ defensive پہ ہوتے ہیں I don't understand why یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جو military doctrine ہے that is defensive offensive لیکن وہ military mindset کی بات ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو approach کیسے کرنا ہے political mindset تو آپ کو ہمیشہ offensive رکھنا چاہیے ایسے ruthless دشمن کے خلاف جو نہ بچوں کی کوئی قدر کرتا ہے نہ وہ بڑوں کو دیکھتا ہے نہ مسجدوں کو دیکھتا ہے نہ مندروں کو دیکھتا ہے وہ ہر چیز سٹیک پہ لگانے کو تیار ہے تو وہ تو غیر انسانی فیل کرنے والے لوگ ہیں آپ کس طرح ان کو روز امن کی بات کر رہے ہیں ان کو تو انٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے سو میرے خیال ہے اس سے بہت جذبات مجروح ہوئے پاکستانیوں کے بھی کشمیریوں کے بھی اور I don't know کتنی understanding ہے پرائم منسٹر کو اس بات کی کہ یہ انہوں نے بہت uncalled فور بات کی ہے بخاری صاحب زینرہ نے اچھا پوائنٹ ٹریز کیا ہے کہ ایسا حریف ایک ایسا دشمن نہ مسجد دیکھتا ہے نہ مندر دیکھتا ہے نہ گرجہ دیکھتا ہے ہم اس سے کیا ہوپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ امن کا پرچار کرے گا ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے میرے لیے تو آج کم از کم یہ ایک باون بھی ڈراب کیا ہے پرائم منسٹر نے اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں آمن کی خواہش کے خلاف ہوں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چار دن پہلے میری فون پہ بات ہوئی جب شاہ محمود قریشی صاحب سے اور میں نے ان سے یہی کوئیسٹن کیا کہ کوئی ایسی وینڈو ہے جس پہ پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات شروع ہو سکیں یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کر رہے ہوں تو انہوں نے بڑا واضح اور بڑے پر جوش انداز میں بتایا کہ انڈیا نے کیا کیا ہے یعنی جو کشمیر میں اس نے کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کون دوستو آپ نے ان پاکستانی پترکاروں کو بہت اچھے سے سنا میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھی سوچ رہا ہوں گے یہ کیسے بے وکوف ہے جب بھارت آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہیتا کیوں کرے بھارت آپ سے بات اگر آپ بھارت میں ٹیررزم پھیلائیں گے کشمیر میں آگ لگائیں گے آپ ایسی ایسی حرکتیں کریں گے آپ ہمیشہ بھارت کے خلاب کچھ نہ کچھ کرتے آئیں گے تو بھارت کیوں کرے گا بات ٹیررزم کو آپ کو پہلے ختم کرنا پڑے گا ٹیررزم کو سب ختم کریں گے سائیڈ میں رکھیں گے تو آپ سے بھارت بات کرے گا عمران خان ایسا ہر وار بولتے ہیں لیکن وہی عمران خان اندر سے کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے اور یہاں پر پاکستانی پترکار نے بھی کلیرلی بولتے ہیں کہ عمران خان کس طریقے کی بی بی کوف ہو جیسی باتیں کر رہے ہیں بھارت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے یہ صحیح ہے بھارت آپ سے بات نہیں کرے گا اور یہ بھارت میں موڈی کے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے ریلیشن نہیں تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا ہے کیا رویہ یہ سیدھا وار تو کر سکتے نہیں ہے پروکسی وار ہی ان کے بسکی رہ گئی ہے کہ یہاں سے سلیپر سیل سے یہ کر کے وہ کر کے ڈاسٹ کرا دو اور آپ نے انیکہ نصار کو سنا انیکہ نصار کو آپ جانتے ہوں کہ میں نے اسے اپنی اس یوٹیوب چینل سے پشلے دو تین سال سے کتنا فیمس کیا ہے اب تھوڑا کم کر دیا کیونکہ اب بہت بکواس کر دیا اور یہاں بار بھی اس نے ایک بکواس کیا بکواس یہ کی ہے کہ پاکستان اگر آج اپنی اکنومی سٹرونگ کرتا ہے تو اگلے نو مہینے بعد اکنومی پیدا ہوگی اور وہ بہت تیجی سے بڑھے گیا ایسا کچھ انیکہ نصار کا سوچنا ہے ایسا انیکہ نصار بول رہی ہے کہ کہاں آپ لگے ہوئے ہو اور آپ نے نبی سی کو بھی سنا کلیرلی ان کا کہنا ہے کہ موڈی بہت طاقت بار ہے اپنے وعدے پورے کرتا ہے جو بھی وعدے کرتا ہے پورے کرتا ہے قسمیر رام مندر بابری مسجد یہ سب اس نے پورے کر دیا اب وہ پیوکے میں قبضہ کرے گا آجات قسمیر کی اور بڑھ رہا ہے ایسا آپ نے یہاں پر سنا ہے تو دوستو پاکستان اگر جو بھی سمجھتے ہیں اچھی بات ہے ہم بھی پیوکے لینا چاہیں گے محبس میں کوئی دکت نہیں ہے اور رہی بات دوستی کی تو آپ اپنے کمنٹ پر سجھاؤ جرور شیئر کریں پاکستان کے ساتھ ہمیں کس سرط پر دوستی کرنی ہے کیونکہ یہ ایک پڑوشی ہے آج نہیں کل نہیں پچاس سالوات سو سالوات کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو آپ اپنے کمنٹ میں سجھاؤ جرور شیئر کریں بسرطے اپنی ایک تو سرط ہے اپنے بھارت کی کہ بھائی پہلے آپ ٹیررزم کو انت کرو قسمیر بھول جاؤ پوری طرح قسمیر بھول جاؤ اور بھارت بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو حالانکہ بھارت کے مسلمان بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں آپ نے بھی آپ نے پریبیشلی عمران خان کا ٹوٹر ہینڈل فالو کر رہے اس نے فرانس کے بارے میں کچھ کمنٹ کیا تھا بھارت کے مسلمان بڑھ چڑھ کے عمران خان جندہ بات چلا رہے تھے مدلہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹر میں کوئی یہ بیسلس بات نہیں کر رہوں آپ جا کے ٹوٹر چیک کریے عمران خان کا اس کے نیچے کمنٹ چیک کریے کس طریقے کے کمنٹ ہے تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے انت آپ سے ریکوشٹ رہے گی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں سپوٹ کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں پلیز چینل کو لائک جرور کریں